ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک رہم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی دو ملکہ تھی چھوٹی ملکہ اس کی طرح رہم دل تھی اس کے تین بچے تھے جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی بادشاہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے حسد کرتی تھی ایک دن اس نے اپنی سوکن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازش تیار کی کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا ایک روز جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور اس وقت وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا ملازم بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں بچے بہت خوش ہوئے اور ملازم کے ساتھ چل دئیے وہ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا جو محل سے کافی فاصلے پر تھا وہاں اس نے پہلے ہی سے ایک بڑا گھڑا کھودا ہوا تھا جب بچے اس گھڑے کے پاس پہنچے تو ملازم نے تینوں کو اس میں دھکا دے کر اسے مٹی سے بھر دیا بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں واقعہ اپنے کوارٹر میں جا کر اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا ایک گھنٹے بعد اسے بادشاہ کی رہائی سے چیخ و بکار کی آوازیں آنے لگیں وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام درباریوں کو تینوں شہزادوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان پایا جبکہ چھوٹی ملکہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی بادشاہ نے ملکہ کو با مشکل اس کے کمرے میں پہنچایا اسے پاگل پن کے دھورے پڑنے لگے وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اسے مارنے دھور دی ایک روز اس نے بڑی ملکہ پر چھوڑی سے حملہ گیا ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے کابو میں کر کے بڑی ملکہ کی جان بچائی اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر نکال کر کہیں دور چھوڑ آئیں وہ چھوٹی ملکہ کو محل بدر کر دیا گیا وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پیتی جبکہ بچے اس کے پیچھے پھتر لے کر دوڑتے رات کو وہ کسی مکان کے چبوترے پر سو جاتی ایک روز وزیر باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا وہاں اس نے عجیب و غریب مدر دیکھا جس پر تین بہت ہی خوش نمہ پھول کھلے ہوئے تھے وہ اس کے قریب گیا چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر تینوں پھول توڑ لے کہ اسے پھولوں میں سے آواز سنائی دی تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو ہم اوچھ ہوتے جائیں گے کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے بادشاہ سلامت آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ میں جائیں گے یہ سن کر وزیر دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے پورا ماجرہ سنایا بادشاہ اس کے ساتھ باگ میں آیا اسے بھی یہ تینوں پھول بہت پیارے لگے اس نے اس سے قبل اس طرح کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے اس نے پودے کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ان میں سے آواز آئی ہم اوچھے ہوتے جائیں گے کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے بڑی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے پاس جائیں گے بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراں بڑی ملکہ کو بلا کر لائے وزیر محل میں گیا اور ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا ہے جب بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگی تو پھولوں میں سے پھر آواز آئیں ہم اوچھے ہوتے جائیں گے ہم کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ آئیں گے بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ چھوٹی ملکہ کو محل سے نکال دیا تھا بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بھیجا کہ وہ ملکہ کو ڈونڈے جلد ہی چھوٹی ملکہ مل گئی اور اسے باغ میں لائے گیا جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے چھوٹی ملکہ نے اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لائے تھا اور اس نے ہمیں گھڑے میں پھیک کر زندہ دفنیا تھا اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی اس نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے گوہے میں ڈال دیا جائے لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں ماف کر دیا بادشاہ نے بھی انہیں ماف کر دیا پھر سب ہسی خوشی رہنے لگے سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میٹھو کو راکھا دیں موسیقی موسیقی